اور ہستے ہی ہستے گھر بستنے ہیں مگر یہ کہانی ان انوکھے ساتھ کی ہے جو زندگی میں کبھی نہیں آسے آپ کا نام شری شیخر جو ابھی تازے تازے ولایت سے ٹپا کر گیا یہ ہے ان کی پرانی حویلی جس بدنصیب کو جی بھر کے ہسنا کبھی نصیب نہ ہوا ان کے آتے ہی نوکر سلامی دینے لگے آپ سے ملیے اس گھر کی سب سے اونچی چٹان جس نے جوالا مکھی کو جنم دیا ہے یہ ہے ان کی ماتا جی یہ رہا تمہارا شیخر امریکہ اور بلایش سے کتنا کامیاب بن کر آیا ہے یاد ہے تم کہا کرتے تھے کھلاو بچوں کو سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر سے آج تک اس گھر میں تمہارا وہی وصل قائم ہے کیا سچ بات کہی تھی تم نے کہ بچے ہسنے سے عام بچوں کے طرح چھچو رہے اور رونے سے بزدل بن جاتی ہے اور ماں ولایت کے بڑے بڑے لارڈز اور بزنس میکنٹس میرے بزنس ٹائل کو دیکھ کر ڈنگ رہ گئے اور تاپ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ میری کامیابی کا راج کیا ہے میں نے چواب دیا ماں کی تعلیم خاندان کا نہ ہسنے کا اصول اور پتا جی کا آشیبہ پتا جی جب میں ولایت پہنچا تھا بزنس کے چانسز زیرو پرسنٹ تھے لیکن میں رویا نہیں اس وقت تک لڑتا رہے جب تک کہ ہنڈرڈ پرسنٹ چانسز میرے فیور میں نہیں ہوئے شیخر تیرے آخری بیان سے اپنی تعریف کی بہت زیادہ بو آ رہی ہے لیکن ماں اپنی اتنی تاریف سے تم کہتی ہو پوری نہیں یہ اتنی سے زیادہ اتنی ہو گئی ہے تاریف اور پھر میں اپنے کچھ الفاظ واپس لیتا ہوں یہ تھی ماں اور بیٹے کی تین سال کے بعد پیار بھری ملاقات پیار جو اس بدنصیب ماں کو شاید کبھی نصیب نہیں ہوا شوہر سے اصول ملے بچے ملے بڑا گھرانہ ملا اس نے بھی بچوں کو سب کچھ دیا مگر پیار نہ دے ملے بچوں کو سب کچھ دیا ملے بچوں کو سب کچھ دیا ملوت فا کیا تک کونو ملوت فاکاشو ملوت فاکاشو تک کونو شروف دس اجاتا ملوت فاکاشو تک کونو ملوت ملوات فاکاشو ہائیں ملوت مجھے ہم ادھر ہسپیٹر سے بولتا ہے سر ہمیں بورفرین کے ایکسیدن ہو گیا ہم کو اگ دن کی چھٹی مانگتا ہے نو فارم آفیس چلی ہو برنہ ہمیشہ کیلئی چھٹی دے دی جائے گی good morning boss morning ڈیو عمد باپ مکنی ان جو جائے برای مومس کرنا تو نوکری چھٹی دو باپ شیخان مئنجر درہ ہم کام ختم کر دو محجم لید آنے سے کی طرح جوائے اسے کون پورا کرے گا وہاں دونوں ملک پورا کر دیں گے شام کو دیل تک بیٹھ کر ہم کارن ختم کر کے جائیں گے نو میں نہیں چاہتا کوئی بھی ایک شکند دیر سی ہائے یا ایک شکند دیر تک کام کرے I want discipline understand discipline Secretary میری Hong Kong کی پیلان Manager you can go go Manager دیکھئے کالکتا آفیس کو فون کر کے ہمارا سنگاپور کا مال بھجا دیجئے جی Manager دیکھئے دیکھو شکر میں نے بچپن میں تمہیں گوت کھلایا ہے اور تم ہمیشہ پیار سے مجھے چاچا جی کہا کرتے تھے اگر اب بھی تم what nonsense this is my office تم ایسا سوچ سکتے ہو لیکن میں نے اس دفتر کو ہمیشہ اپنا گھر ہی سمجھا ہے بہتر ہو آپ اسے میرے office ہی سمجھے جائے کام کیجئے don't waste my time مجبوری نہ ہوتی تو اس کیا نوگری کون کرتا جب بلائے پہ تھا تب منیجر صاحب نے رات دل محنت کر کے اس کمپنی کو چلایا مجبوری نہ ہوتا ہے اب ان سے بھی ایسی باتیں کرتا ہے پیتا جی تکین حالات میں سے گزر رہی ہے پون اکسچینڈ اور دوسری ٹیکنیکل مشکلات کی وجہ سے کئی کمپنیاں بند ہو چکی ہیں میں نے آپ سب کو یہاں اس لیے بلایا ہے تاکہ آپ کمپنی کے حالات سے واقع ہو سکیں آپ جانتے ہیں کمپنی کا کیا حال ہے جی ہاں خاک جانتے ہیں کمپنی کے حالات کو دیکھتے ہیں میں سپیشلے پر پہنچا ہوں کہ آپ سب کو تین مہینے کا ہلاو کیس نوٹیس لوکری چلی گئی تو مر جائیں گے ہاں میں بیزی دو مرک پھون کرنا ہاں میں کیا چلا تھا آپ کو معلوم ہے کمپنی کا کیا حال ہے جی نہیں اور کبھی نہیں معلوم ہوگا کمپنی کے حالات کو دیکھتا ہوں بہن چاہیے میں سترشلے پر پہنچا ہوں کہ آپ سب کو تین مہینے کا بولوس ملنا چاہیے خوائٹ 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 نو خلپس نو تالیاں مجھے کام چاہیے اوانٹ وارک گھتا اورن گھت بیزی